ایک سکوٹش نے کسی امریکی سے پوچھا کہ تم لوگ اتنے اکل مند کیوں ہوتے ہو کہ پوری دنیا پر راج بھی کرتے ہو اور دامن بھی اجلے کا اجلہ امریکی نے مسکر آ کر جواب دیا کوئی خاص نسخہ نہیں ہے بس ہم ایک خاص قسم کی مچھلی کھاتے ہیں ہوتی تو بہت چھوٹی سی ہے اور ذائقہ بھی کچھ خاص نہیں ہوتا مگر کافی مہنگی ہوتی ہے اس کو کھاتے ہی اکل آ جاتی ہے سکوٹش لوگ یوں تو پوری دنیا میں کنجوسی میں بھرپور مانے جاتے ہیں مگر اکل مند بننے کی لالش نے اس کو اپنی جے بھلکی کرنے پر مجبور کر دیا پھر وہ امریکی کی منت سماجت کرنے لگا جتنا خرچہ ہوگا کروں گا بس ایک بار مجھ کو وہ مچھلی کھلا دو امریکی نے ترس کھا کر کہا اچھا چلو مجھے ایک ہزار ڈالر دے دو اور کل رات کو میرے گھر آ جاؤ میں اپنی بیوی سے وہی مچھلی فرائی کروا کر تم کو کھلا دوں گا کیونکہ اس مچھلی کو فرائی بھی ایک خاص انداز میں کیا جاتا ہے سکوٹش نے فوری طور پر امریکی کو نقد ایک ہزار ڈالر ادا کر دیے اور اگلی رات کا پرگرام پکا کر لیا اگلے دن سکوٹش خوشی خوشی بڑے احتمام سے امریکی کے گھر پہنچا اور بڑی بیتابی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی سی طباق میں ایک انگلی کے برابر چھوٹی سی مچھلی بغیر کسی مسالے کے فرائی کی ہوئی رکھی ہے سکوٹش کو مچھلی کا سائز دے کر پریشانی تو ہوئی مگر مچھلی کی بتائیگی تاثیر کے احساس نے کسی برے خیال کو پیدا نہیں ہونے دیا اور بڑے شوق اور ذوق سے اس مچھلی کو کھا لیا مچھلی کھانے کے بعد کچھ دیر تو عقل آنے کے انتظار میں ہموش بیٹھا رہا پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد امریکی سے کہنے لگا بھائی اتنی چھوٹی سی بیضائی کا مچھلی عام سے تیل میں تلی ہوئی کوئی مسالہ بھی نہیں لگا تم نے مجھ سے اس کے ایک ہزار ڈالر وصول کر لیے اور مجھے تو کوئی تبدیلی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہیں تم نے مجھ کو بے وقوف تو نہیں بنایا ہے امریکی زور کا کہکار مار کر ہسا اور کہنے لگا دیکھا مشلی کھاتے ہی تمہیں عقل آنے لگی